اس دنیا میں موجود ہر جگہ، ہر شہر، ہر خطے اور ہر ملک کو کسی نہ کسی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے چند مقامات ایسے مقدس اور اتنے عزت اور شان والے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں پوزٹیف وائبز آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ کربلا کا میدان واقعہ کربلا کے بعد ایک بہت بڑی حیثیت کا حامل ہوا اور لوگ آج بھی کربلا کی زیارت کرنے جاتے ہیں اسی طرح مدینہ شریف جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف شہر ہے بلکہ پسندیدہ جگہ بھی تھی وہاں کی مٹی تو اپنی حیثیت رکھتی ہے اور بہت فضیلت والی مٹی ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ مدینہ کی مٹی کی کیا خاص بات ہے کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے اور مدینہ کی مٹی میں کس قدر شفا پائی جاتی ہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سے بروقت مستفید رہیں کیونکہ آپ بیل کا آئیکن دبائیں گے تو ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن فوراں پہنچ جائے گا اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہو جائیں گے دوستو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے کتاب جذب القلوب الادیار محبوب میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی مٹی تک سے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مدینہ منورہ کا غبار پڑ جاتا تو اسے صاف نہیں فرماتے تھے صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ حکیم مطلق حق تعالی جلہ شانہو نے اس شہر پاک کی خاک اور وہاں کے میواجات میں تاثیر شفاہ و دیت فرمائی ہے اکثر حدیث میں منقول ہے کہ مدینہ منورہ کی غبار میں ہر قسم کی مرز کی شفاہ ہے بعض دوسرے طرق سے منقول ہے کہ مدینہ منورہ کی غبار میں جزام اور برز کی شفاہ ہے دوستو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسے ہی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ کی مٹی میں ایک الگ ہی برکات اور روانیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا شفاہ بھی ہے دوستو قاضی اعیاز نے اپنی شورہ اعفاق کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تمہارا کبھی مدینہ منورہ کا چکر لگے اور راستے میں تمہارے چہرے پہ دھول مٹی لگ جائے تو اسے صاف نہ کرو کیونکہ مدینہ کی مٹی میں تو اپنی ہی ایک شفاہ اور بھلائی ہے جس شخص پہ یہ دھول مٹی آئے گی اللہ تعالیٰ اسے کوڑ کے مرض سے محفوظ رکھے گا اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین کی کہ اپنی انگلی کو اپنی زبان میں رکھو اور پھر اس کو مدینہ کی مٹی پہ لگاؤ اور اسے چاٹ لو تو جب صحابہ نے یہ عمل کیا تو سب کے سب صحابہ کرام کو شفاہ مل گئی اور بیماریاں ان سے کوسوں دور بھاگنے لگ گئیں دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے منصوب ہر چیز میں ہی شفاہ ہے چاہے وہاں کا موجات ہوں وہاں کی اجوہ کھجورے ہوں یا وہاں کی مٹی ہو ہر چیز ہی شفاہ سے بھرپور ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کو حکم فرمایا تھا کہ وہ بخار کا علاج مدینہ منورہ کی خاک پاک سے کریں جنانچہ نہ صرف مدینہ میں اس حکم پر عمل ہوتا رہا بلکہ اس خاک پاک کو بطور دبا لے جانے کے سلسلے میں کتنے ہی آثار منقول ہیں اور بعض علماء کرام نے تو اس معالجہ کا تجربہ بھی کیا ہے حضرت شیخ مجدد دین فیروز آبادی کا بیان ہے کہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ میرا ایک خدمتگار مسلسل ایک سال تک بخار کے مرز میں مبتلا تھا میں نے مدینہ کی وہ تھوڑی سی خاک پاک پانی میں گھول کر اس خدمتگار کو پلا دی اور وہ اسی دن سہتیاب ہو گیا حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ انہیں ایک مرز لاحق ہو گیا تھا جس کے بارے میں اعتباہ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اس کا علاج آخری درجہ موت ہے اور اب سہت دشوار ہے میں نے اس خاک پاک سے علاج کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں بہت آسانی سے سہت حاصل ہو گئی دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مدینہ پاک کی مٹی کی کس قدر اہمیت اور اس میں کس قدر شفا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی مدینہ منورہ کی مٹی کی عظمت فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ